اسلام علیکم ویورس اگر آپ کے پاس ایک کپ میدہ ہے کچھ اٹھ پٹا کرسپی کھانے کو دل کریں تو میدہ میں صرف ایک چیز ڈالیں اور کمال دیکھیں اور ساتھ میں ایک انڈہ ڈالیں اور کمال دیکھیں یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے یہ ریسپی دیکھ کر آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ لیا اس میں میں نے ایک ٹوماٹر پیس کے ڈالیا اور ساتھ میں ایک انڈہ اب ایک ٹوماٹر ڈال دیں دو چمچ شملہ میرچ چوب کر کے ڈال دیں اور ایک پیاز چوب کر کے ڈالیا گا تو اب خوب سارا سبس دنیاں ڈال دیں دو سبس میرچ چوب کر کے ڈال دیں اور اب آپ نے اس میں ہاف کپ سوجی ڈال لیا اس سے زیادہ نہیں ڈالیا گا ادھر ویڈیو دہان سے دیکھئے گا ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ورن ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ورن ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ورن ٹی سپون نمک ڈال دیں اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ پورڈر ایڈ کیا ہے اب دو چمچ آپ نے اس میں چلی سوس کے ڈالنے اس سے زیادہ نہیں ڈالیے گا چلی سوس ہے تو چھیک نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں کیچپ تو سبھی گروہ میں ہوتی ہے تو اگر آپ چلی سوس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں تو پھر پانی اس میں ڈالتے ہیں پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک دم سے پانی نہیں ڈالیے گا آپ نے بہت آرہ کے سنیکس کھائیں گے لیکن اس کو بھی ضرور ٹرائے کرے گا اور آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور نہ آپ کے پیسے ضائع ہوں گے نہ آپ کی محنت ضائع ہوگی جتنے مزے کے یہ سنیکس بننے والے اب آپ نے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنے ایک دم سے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیے گا اس لئے بار بار بتا رہی ہوں تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو جائے اور آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے بس تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر کو مکس کرنا ہے بس اس طرح کا ہمیں بیٹر چاہیے تو اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیں اگر مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لئے بھی دل سے دعا ہے میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے نیکسٹ فین میں دیکھ لیں اوئل میں نے کتنا کم ڈالا ہے اور آج کو بھی ہم اتنا تیز نہیں کریں میڈیم آج پہ جلدی سے ہم پہلے ان کو سیٹ کر لیں گے ایک ایک چمچ پڑھ کے ڈالتے جائیں اور کسی دوسرے چمچ سے اس کو سیٹ کر لیں میں نے اس کو چکور شیپ دیا ہے آپ اس کو گول شیپ دی لیں جیسی مرضی دے لیں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں اتنا آسان بھی نہیں اس کی شیپ بنانا ادھر خوبصورت سے کمنٹ کریے اور سب کے ساتھ شیئر کریے تاکہ ہر کوئی آسانی سے یہ کباب بنا سکے کباب کس کو نہیں بسند سب کی فیورٹ ہوتے ہیں لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں لیکن جس سے کباب ٹوٹ جاتے ہیں جس کو کباب نہیں بھی بنانے آتے وہ بھی ایزیلی ان کبابوں کو بنا سکیں گے اب ہم اس کا گولڈن سا کلر کریں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تیز آنچ بالکل بھی نہیں کریں گے ٹوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا ادھر ویڈیو دے ہان سے دیکھئے گا تاکہ آپ سے بھی کوئی غلطی نہ ہو اور آپ بھی مزے کے یہ کباب بنا سکیں تو دیکھ لیں کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ چکے تو ابھی میں پلیٹ میں نکالتی ہوں اور باقی کے بھی ریڈی کرتی ہوں آئل زیادہ نہیں ڈالے گا پین میں آئل آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے پین میں دیکھ لیں کتنا کم آئل ہے اسی طرح آپ نے بھی بنانے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ سنیکس کیسے لگے اوپر سے اتنے کرسپی ہیں اور اندر سے اتنے سوفٹ اتنے یمی کہ جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں تو میں پھر آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں اتنے در آپ میرے نیو چینل کا وزٹ کر لے تو بس نمہید کے نام سے میرا دوسرا چینل ہے اس کو بھی سپورٹ کریے گا پیار دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور نہ ہی شیئر کرنا بولیے گا تو لیجئے جی سارے ہمارے سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور کیچپ نہیں ہے تو میں نے ساتھ میں جیپ بنائی ہے اور آپ کو یہ جیپ چاہیے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے یمی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل ایک آنٹ کا بٹن پریس کر لینا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا و دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ